freedom of choice ہے میں کچھ بھی کروں وہ کون ہوتے ہیں بولنے والے میں ہجاب کروں نہ کروں میں میک اپ کروں نہ کروں اسلام اس کے لئے ہمیں اسلام کو تکلی سے آپ کو شرم نہیں آتی ایک بہیرہ کے میک اپ کپ پر کومنٹ کرنے کے لیے ابھی اسے اندرجی آپ انہیں روح نہیں سکتے ایج بھر کی لاکھوں مسلم بیٹیوں کی زندگی پہ خطرہ آ گیا ہے ان کے عبرو عزت پہ خطرہ ہو چکا اس لئے بہت غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ایک گھٹیا بیان اس کے نندہ ہونی چاہیے اور یہ راون کی طرح کون ہس رہا ہے لانت ہے تم جیسے لوگوں پر اب پورے دیس کی ماں بیٹیوں کو تھکنا چاہیے اس کے موہ پر یہ تھکنے کے قابل نہیں ایک تو میرے شوہ بھائی نے بولا کہ ان کے موہ پر تھکنا چاہیے بھائی دیکھیں امیج بھائی شوہ بھائی میرے موہ پر تھک لیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے بس کری کسی ہانڈی میں کسی کھانے کی پلیٹ میں نہ تھوکیں بس اتنا رحم کریں جیسا سکھوں گی پکڑی ان کے مذہب میں ضروری ہے ویسی ہجاب ہمارے مذہب میں ضروری ہے جو کی بیان نہیں کرنا چاہیے جو آپ بھی پرگیاں بولتی ہے کہ صرف ہجاب گھر میں پہنو باہر نہیں کیا ایسے بیان دینا سہی ہے بھگوالے رہا دیں گے امیج بھائی کیا محلہ کو یہ عدیقار ہے کہ وہ ہجاب پہن کے پورا میک اپ کرے لبسٹک لگائے اور ٹی وی پر آئے اور اپنا پورا چہرہ دکھائے اسلام کی نظر سے کیا اسلام اس میک اپ کی عزازت دیتا ہے کیا اسلام اس لبسٹک کی عزازت دیتا ہے کیا اسلام اس کی عزازت دیتا ہے کہ ہجاب پہن کر تم پورے موہ پر میک اپ کرو اور تم ٹی وی پر آؤ اور تم سماج میں جاؤ نہیں دیتا ہے اسلام اس کی عزازت لیکن یہ لوگ اسلام کو اپنے حضاب پر انٹرپرٹ کرتے ہیں اسلام کی نظریہ سے یہ آلاؤڈ نہیں ہے کوئی شرم نہیں آرہی ہے میرے کیمرے پہ میرے میک اپ کرو وہ سوال بڑھاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں میں کچھ بھی کرو تمہارا کیا ہوتا ہے اتنے گریویں 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 باتیں کرتے ہیں نیشنل ٹیلیویشن پر ہم اس سے بچہ آپ کو سمجھانا ساہیے کہ وہ کوئی پرسنل اٹھیک نہ کرے اسلام اس کی عزازت نہیں دیتا نا نو آپ کو شرم نہیں آتی ہے بہیلہ کے میک اپ کر پر کومنٹ کرنے کے لیے اب ہم اسے اندرجی آپ انہیں روک نہیں سکتے آپ نیوٹرل رہی ہے اسلام اس کی عزازت نہیں دیتا سچا مسلمان سچا مسلمان بی جے پی کے ایجنڈے میں کود کر اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا جو اسلام کے خلاف ہوگی اور سویدان اجازت دیتا ہے جو چاہے آپ کے لیے کون منع کر رہا ہے نہیں نہیں اسلام میں اسلام میں کہاں لیکھا ہے کہ بی جے پی کی خلاف جو رہی ہے وہ سچا مسلمان ہے یہ کیا بول دی ہے آپ نے کیا سماجواد ہے کہ اسلامی جماعت ہے جو بی جے پی کے ایجنڈے جو بی جے پی کے نفرت کے ایجنڈے میں ڈھوپ کے کار رہے کر رہا ہے وہ کیسا سچا مسلمان میں تو پوچھ رہا ہوں جو یہ ڈیبیٹ کا موقع نہیں رہ گیا ہے تو سیدھے میں اپنی بات پر آ جاؤں یہ پینل پہ یہ کون لونڈا ہے شہداب کیا عوقات ہے اس کی جو یہ بول رہا ہے کہ کون اسلام میں رہے گا کون اسلام کے باہر رہے گا ارے تم ہو کون بیٹا تمہاری کیا عوقات ہے تمہاری کیا حیثیت ہے تمہارا کیا وجود ہے جو تم تہکر ہو کہ کون اسلام میں رہے گا اور کون نہیں رہے گا دو کوڑی کے آدمی دو کوڑی کے آدمی اپنی عوقات میں رہو یہ نیشنل ٹی وی پر بیٹھے ہو تم نیشنل ٹی وی پر بیٹھے ہو تم سمجھے تمہاری کیا عوقات ہے جو تم یہ تہکر ہو کہ کون اسلام میں رہے گا اور کون اسلام میں نہیں رہے گا کہ تم تہکر ہوگے کہ تم تو کوئی کے آدمی تکر ہوگے کہ کون اسلام میں رہے گا اور کون اسلام میں نہیں رہے گا کون کس پارٹی میں رہے گا تو سچا مسلمان ہوگا اور کون کس پارٹی میں نہیں رہے گا تو وہ جھوٹا مسلمان ہوگا تمہاری کیا اوقات ہے تمہارا کیا وجود ہے گلی چھاپ سڑک چھاپ آدمی تم تکر ہو تیری کیا اوقات ہے جو تم بولنا ہے پانچ وقتہ نمازی کو کہ تم مسلمان نہیں ہے اپنی اوقات میں رہے اپنی اوقات میں رہے اپنی حیثیت میں رائے ابھی ابھی پوری داری نکلی نہیں پوری تیری موچھے نکلی نہیں دیکھیں ریزوان آپ کا غصہ واجب ہے لیکن شبدوں کا اچارن آپ بھی ٹھیک کریں اور میرا نویدہ نے شداب جی بھی شبدوں کا اچارن بلکل نہیں یہ گالی کھانے لیکن اتر پردیش کے واران اسی ستھیت 99 اپی مسجد کو لے کر ویواد جاری ہے اور ماملہ کورٹ میں ہے لیکن دھرمگرو اور نیتاؤں کے بیان نے بحث کر تیز کر دی حال ہی میں جمعیت علیمہ اے ہن کے ادھیاکش مولانا محمود مدنی نے کہا تھا کہ مسلمان ظلم سیلیں گے لیکن دیش پر آج نہیں آنے دیں گے اس کے بعد مدنی کی تاریف بھی ہوئی تھی اور مدنی چرچہ میں بھی رہی مولانا محمود مدنی حال ہی میں ای بی پی نیوز کے کارکرم پریس کانفرنس میں انٹرویو دینے کے لیے پہنچے اور انہوں نے مسلمانوں کو لے کر کئی باتیں کہیں اس دوران ایک پترکار نے ان سے کہا کہ دنیا بھر میں سب سے اچھے مسلمان کہیں ہے تو وہ صرف ہندوستان میں ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کیونکہ ہندو یہاں ہے اس لیے ہے اس پر مدنی نے کہا کہ ہاں میں اس بات سے سیمت ہوں اور یہ بات بلکل صحیح ہے مدنی کی سوکار کرنے کے بعد پترکار نے پوچھا کہ اگر آپ یہ سوکار کرتے ہیں تو پھر آپ شیو اور کروشنا کے نگری میں کیوں ویواد کھڑا کر رہے ہیں اس کے جواب میں مدنی نے کہا میں نے کوئی ویواد نہیں کھڑا کیا ویواد ہو رہا ہے یہ ضرور ہے میں پوری طرح اس بات پر سیمت ہوں کہ اگر پڑوسیوں کی راجمندی نہیں ہے تو سڑک یا پارک پر نماز نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کے گھر کے بغل میں نماز ہوتا ہے تو اس سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا انٹرویو میں ایک پترکار نے مدنی سے پوچھا کہ مندیر کو توڑ کر مجزد بنا لینے سے وہاں نماز ادا نہیں کی جا سکتی یہ اسلام کے خلاف ہے کیا ایسے مجزد کو پرتیت ہوتا ہے کہ مندیر کو توڑ کر بنائے گئے ہیں کیا انہیں سنمان کے ساتھ ہندو کو نہیں سوپ دینا چاہیے اس کے جواب میں مدنی نے کہا یقیناً ماملے کو حل کرنے کیلئے سمجھتا سب سے اچھا طریقہ ہے آپ طاقت کے بل پر لینا چاہتے ہیں ہر کام کام کے طریقے سے ہوتا ہے